بیعت کا معنی بک جانا یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ کوئی ساشی پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو وہ وقت کے یزید کے ہاتھ پہ نہیں بکتا مجھے ایک صاحب پوچھتے لگے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو میں نے کہا کہ جدید دور کی یہ ایک بیعت ہے تو میں ضرور ووٹ ڈالوں لیکن جس کے ہاتھ پہ بکوں وہ میری قیمت تو دے اگر وہ میری قیمت لگا سکے تو میں اس کے ہاتھ پہ بکنے کے لئے تیار ہوں اور میری قیمت کیا ہے ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی نرخ بالا کن کیرزانی ہنوز یہ دو جہاں لے کے بھی بکے گا تو سستا بکے گا تو میں نے کہا کہ میری کوئی قیمت دے تو میں بکنے کے لئے تیار ہوں میری قیمت کون دے گا تو یار جب میں ایک عاجرسہ شخص ہوں اور میری قیمت کوئی نہیں دے سکتا تو حسین ابن علی اللہ اکبر جو حضور کی آغوش میں کھلتا رہا یزید کیا کہتا تھا میرے ہاتھ بک جاؤ اللہ اکبر امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوا کیسے بکوں گا آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے بیعت کی تھی لوگ کہتے امام حسین کیوں گئے تھے انہوں نے مطالبہ مان لینا چاہیے تھا میں کہتا ہوں پاگلو اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو ہوتا کون ہے تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزان سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے جنت جن کی ملکیت ہے جو جنت کا وارث ہے اس کو کہتا ہے چند ٹگیں لے لیں اور میرے ہاتھ پہ بک جائے کمال ہے یار مالک جنت مالک کوسر مالک کائنات مالک کونین عرض و سما کے مالک کو کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جاؤں کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے میرے جیسا بھی تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو اللہ اکبر یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا میں تیری بیعت کروں میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا اللہ اکبر تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں اور جو اہلِ ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں کہاں بکے ہیں اللہ نے ان کو خرید لیا اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے جنت بھی تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں ہے فروخت نہیں ہوتا جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ اللہ خلیفے کی بیعت کرتا ہے خلیفہ اصل نہیں ہوتا نائب ہوتا ہے خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے ماں سے واللہ را مسلمہ بندہ نیز پیش فرعون سرش افگندہ نیز مسلمان کا سر اللہ کے لابہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا پیغام موسیقیه